بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی اے ساکی ہوں آج 23 سگست دوزار تیش کے دن اور صبح کے پانچ بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریاث سطل جراوی چناب جیلم اور سندھ کی تازہ ترین کیا صورتح حال چل رہی ہے دوسرا موسم کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں رات کو ہمارچر پردیش سے خبر آئی ہے اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں سات بجے میں آپ سے ڈیٹا شیئر کروں گا اور کوئی تازہ ترین موسم کے حوالے سے خبر ہوگی یا کسی بھی ڈیم کے اخراج کے حوالے سے ہوگی تو میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن ایک بجے میں آپ کو تفصیلان تجزی تفسرے کے ساتھ اپ ڈیٹ کروں گا جب تک متعلقہ دریاؤں کے جو ڈیم سے ان کا لیول بھی آ جاتا ہے ان فلو اور آؤٹ فلو آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ موسم کے حوالے سے کہ کتنی بارشی مہچر پردیش میں ہی جب وہ کشمیر میں ہوئیں یا پاکستانی دریاؤں کے کیچ میٹ ایریاز میں آئیں تو تب تک ایک بجے تک تمام ویب سائٹس اپنا جو ڈیٹا ہے لیٹس اپلوڈ کر دیتی ہیں تو پورا ڈیٹا اور ذرائع سے اکٹھی کر کے خبر آپ تک پہنچاؤں گا جیسا کہ کل آپ تک پہنچائی تھی تو اب جو اہم خبر میں آپ کو بتا رہا تھا رات کو ڈیٹریبیون کی سٹوری تھی جو میں پڑھ رہا تھا آپ بھی پڑھ لیں جا کر اس میں انہوں نے لکھا کہ ڈیپٹی کمیشنر شملہ ہیماچر پردیش انہوں نے دو دن کے لیے پبلک اور پرائیوٹ سکولز بند کر دیئے ہیں بند کر دیئے ہیں کیونکہ وہاں پر ریڈ الٹ جاری ہو چکا ہے بارشوں کا یعنی تئیس اور چوبیس اگست کو یعنی آج اور کل ریڈ الٹ ہے وہاں پر انتہائی غیر معمولی بارشوں کے انہوں نے لکھا ویری ہیوی ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال اور ساتھ لکھا ایکسٹریملی ایکسٹریملی ہیوی رین تو آپ سمجھ لیں کہ جب ایکسٹریملی آجاتا ہے یہ ایکسیپشنلی آجاتا ہے تو وہاں پر غیر معمولی ہوتا ہے تو وہ ادارے بھی بند کر دیئے گئے ہیں اور کچھ روڈز بھی کے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے اسی طرح کی صورتحال بان رہی جس طرح کے ایک ہفتہ پہلے بنی تھی اور ایک دم سے پانگ اور باکڑا دیمین فلو بڑا تھا اور وہاں سے پانی کا سلابی ریلہ چھوڑنا بڑا تھا پھر وہاں پر انہوں نے ہمیر پور اور دیگر کافی سارے علاقہ جات ہیں آٹھ ازلا میں ریڈ الٹ جاری ہوئا ہے اورنج الٹ تھا پہلے اب ریڈ الٹ جاری ہوئا ہے جو دہ ٹریبیون کی سٹوری ہے تو اس میں کیا صورتحال بنتی یہ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ اسی طرح سے غیر معمولی بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی اور سکولز بھی بند کر دیئے گئے آپ دیکھو کیا صورتحال بنتی ہے تو حسب سابق آپ سب سے گزارشک میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکھیو کو سبسکرائب کریں اور جو کر چکے ہیں ان کا تحت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اب ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں دریاس اطلوی میں حریقے پر ایک لاکھ سینٹالیس ہزار حسینی والا ہڈ وکس پر ایک لاکھ بتیس ہزار گنڈا سنگھ والا پر ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو چھبیس کیوسک سلیمان کی پر ایک لاکھ انتر ہزار سات سو کیوسک اور اسلام پر پچپن ہزار دو سو سولہ کیوسک اور میل سی سیفن پر پچاس ہزار کیوسک کے قریب ہے دریائے راوی میں جسڑ پر بیس ہزار دو سو کیوسک یہاں پر پھر سے اضاف ہو گیا شادرہ پر پچیس ہزار کیوسک بلو کی پر انتیس ہزار چار سپ چانوے کیوسک اور صدرہی براج پر سترہ ہزار چار سو اٹھانوے کیوسک دریائے چناب امرالہ پر چون ہزار تین سو چھتیس کیوسک خانکی پر باون ہزار آٹھ سو ستر کیوسک قادر آباد پر چھتیزہ ہتتر تری مبراج پر تریپن ہزار کیوسک اور پنجنات پر باسٹھ ہزار کیوسک دریائے جیلہ میں مظفر آباد پر دو ہزار کیوسک ڈومل پر آٹھ سار نو سو چالیس کیوسک چتر کلاس پر بارہ ہزار کیوسک اساد پتن پر بیس ہزار آٹھ سو دس کیوسک کوٹری پر چھتیس ہزار کیوسک منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ انتیس ہزار دو سو پندرہ کیوسک رسول پر سے اخراج پندرہ زار آٹھ سو کیوسک دریائے سین میں سکردو پر ایک لاکھ چھتیزہ پی بریچ پر ایک لاکھ نانوے ہزار بیشام پر ایک لاکھ بانوے ہزار تربیلہ ڈیم سے پھر سے اخراج کر دی گیا دو لاکھ پچپنہ زار نو سو کیوسک قابل دریائے میں تینتیزہ پانچ سو کیوسک کالا بھاگ پر دو لاکھ سنتالی زار سات سو کیوسک چشمہ پر دو لاکھ سولہ زار سات سو سات کیوسک تونسو پر ایک لاکھ ترینوے ہزار دو سو ترپن کیوسک گڑو براج پر دو لاکھ پچیس زار اکسو ترینوے کیوسک سکھر پر ایک لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو اکتر کیوسک کوٹری پر ایک لاکھ تیرہ ہزار چھاسی کیوسک تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا شکریہ اللہ حافظ